صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشان بھی فرمائی فرماتے ہیں کہ اس کی شروعات حیاء سے ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی سے حیاء کو چھین لیتا ہے تو لوگ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں حیاء یہ ایسا عمل ہے حدیث پاک میں آتا ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں تمام انبیاء کے کلام میں ان کے ارشادات و فرمدات میں یہ بات ملتی رہی ہے یا آپ یہ کہہ لیئے کہ من جانب اللہ جو ان کو تعلیمات دی گئی تھی تمام انبیاء کی تعلیمات میں یہ بات موجود تھی کہ اذا لم تستخی فسنعما شیطا جب تمہارے اندر شرم و حیاء نہ رہے تو آپ جو چاہو کر لو تو انسان جب شرم و حیاء کی چادر کو اتار کر فیک دیتا ہے تو معاشرے کے دیندار لوگ اور اچھے لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں یہ میں نے قید لگائی ہے دینداروں کی اگر میں یہ قید نہیں لگاؤں گا تو بہت بڑا اعتراض ہو جائے گا کیونکہ ہمارا بے حیاء معاشرہ اور اللہ اور رسول کا باغی معاشرہ ان ناچنے گانے والے بے حیاءوں کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے سب سے زیادہ انہی کو پسند کرتا ہے ان کے طور طریقے پہ چلنا ان کا نام لینا ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھنا فقر محسوس کرتا ہے اس لئے میں نے قید لگا دی ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو در حقیقت اللہ کے بندے ہیں وہ اس بے حیاء انسان سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جب اللہ کے نیک بندوں کی نظر میں وہ مبغوظ بن جاتا ہے قابل نفرت بن جاتا ہے اب اس کی کیا حالت ہوتی ہے آگے گوھر کریں یہ انسان مسلسل اپنی بے حیائی کی وجہ سے پھر اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ امانتداری کا خیال اسے نہیں رہتا اللہ تعالی اس بے حیائی کی نحوست کی وجہ سے اس کے دل سے امانتداری کو چھین لیتے ہیں اللہ کیا چھین لیتے ہیں ایک نمبر کا جسے کہتا ہے مفات پرست اور مطلب پرست بن جاتا ہے امانتوں کو ہڑپنا خیانت کرنا یہ اس کا میجاز بن جاتا ہے اور جب اس میجاز تک یہ پہنچ جاتا ہے تو اب اللہ تعالی اس کے دل سے رحم دلی کو بلکل ہی ختم کر دیتے ہیں اور لوگوں کی امانتوں کو ہڑپ کرتا کرتا خیانت مسلسل خیانت کرتے ہوئے اس کا دل ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے اور جب دل سخت ہوتا ہے تو پھر من جانب اللہ اس کے لئے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ قریباً اب تک تو میں نے دینداری کہا تھا اور بھی ایسے لوگ جو بہت زیادہ دیندار نہ صحیح لیکن کچھ باتوں کو سمجھتے ہوں دائیں بائیں کو کسی قدر بھی دین کا حصہ ان کو ملا ہوا ہو تو ایسے لوگ بھی اور اس سے نفرت کرتے ہیں ایسا شخص مردود بن جاتا ہے ملعون بن جاتا ہے لوگوں کی لانتیں اللہ کی لانتیں فرشتوں کی لانتیں اس پر برستی ہے ایسے شخص کے اوپر اور جب اس حد تک پہنچ جائے تو آخر میں آپ نے فرمایا نزیعت منہ ریب قتل اسلام اسلام کا پٹا اسلام کی رسی اس سے اتار لی جاتی ہے یعنی اس حد تک پہنچ کر وہ خود بھی شرمانے لگتا ہے کہ میں مسلمان کیوں ہوں جہاں تک ہو سکتا ہے داڑھی کٹا کر لباس بدل کر اپنے طور طریقے بدل کر اپنے آپ کو چھپاتا ہے یہاں تک کہ بساوقات اپنے نام کو بدل دیتا ہے وہاں بھی چھپانے کی کوشش کرتا ہے اور جب اس سے بھی کام نہ چل سکے تو مرتی کی پوجہ کر کے بھی دکھا دیتا ہے کہ لو میں مسلمان ہو کر عید کی نمازی پڑھ رہا ہوں لیکن میں وہ والا مسلمان نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو ہمارے ہاں سب کچھ ٹھیک ہے وقت پر آیا تو پوجہ بھی کر لیا غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے اپنے سر پہ ٹھیکہ بھی لگا لیا اپنے ماتھے پہ عرید کے موقع پر تو ان سے بڑا کوئی خوشی بنانے والا گلے ملنے والا ہے ہی نہیں اخبارات میں اپنا نام دینا گلے ملتے ہوئے دکھانا عید اور رمضان کی مبارک بادیاں پیش کرنا اور اس کے بعد درگا پوجہ جب آ جائے تو وہاں جا کے ٹھیکی بھی لگا رہے نہ یہ ساری حرکتیں اپنے معاشرے میں ہم ایسے لوگوں کی دیکھتے رہتے ہیں آپ سمجھدار لوگ ہیں بات کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں آپ یہ وہ لوگ ہیں در حقیقت جن کو اسلام سے آر محسوس ہوتا ہے تو ایسے ناشنے گارے وارے لوگوں کے بارے میں اچھی طرح ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں جب کہیں گے تو ہاں اسلام تو بس دل سے ماننے کا نام ہے عمال کی تو کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اصل تو دل صاف ہونا چاہیے لیکن جب پوجہ کرنے کا نمبر آئے گا تو پابندی سے ایک کام کریں گے اصل میں جنوں کے بارے میں اشارہ کر رہا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ اتنا زیادہ گھل مل کر رہتے ہیں اور ان سے اتنا مروح ہو جاتے ہیں کہ ان کی نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہیں یو پی کا ایک واقعہ ہے وہ ایک صاحب تھے غالباً خلیل نام تھا آزم گھڑ کا علاقہ تھا تو ان کے ہندو دوست کہا کرتے تھے یہ خلیل بھائی جو ہے بہت اچھے آدمی ہیں وجہ کہیں سے بھی نہیں لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں اچھے تو ایسے لوگ خود بھی اپنے آپ کو چھپانا چاہتے ہیں گھر مل کر